السلام علیکم تو جی اس ویڈیو میں ہم اس ویڈیو میں سوالی ریاکشن کرتے کہتے ہیں ریاکشن کہہ رہی ہوں اس ویڈیو میں ہم گئی تو کہیو کہ ہم تھائیروڈ ہرمونز کیسے بنا سکتے ہیں فروم ٹائروسین یا فنائن آئنین تو چار ہی ریاکشن سے اس کے پہلے تینوں میں فنکشن اس کے بتا چکے ہیں اگر اگر ویڈیوز میں ہم اس ویڈیوز میں آتے ہیں کہ what is the synthesis pathway of this thing تو سمبل سی بات ہے ہمارے پاس ایک باڈی میں پروٹین ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں تھائیروگلوبلین تھائیروگلوبلین یہ جو پروٹین ہے کیونکہ پروٹین ساری امائنو ایسٹ سے بنی ہوتی ہے تو اس کے اندر امائنو ایسٹ ٹائروسین بھی ہوتا ہے اس کے اندر ٹائروسین بھی ایک امائنو ایسٹ پڑاوا ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ جب بننا ہوگا ہمارے جو ہورمونز ہیں یعنی T3,T4 نے بننا ہے یہ دونے ٹرائیڈو تھائرونین تیروگلوبلین جو پروٹین ہے اس کا جو ٹائرسین ریزیڈیو ہے یعنی ٹائرسین امائنو ایسٹ اس کے اوپر آکے آئیوڈین اٹیچ ہو جائے گا اگر T3 نے بننا ہے تو ایک آئیوڈین اس کے اوپر آکے اٹیچ ہوگا اور T4 کے بننے کے لیے دو آئیوڈین اس کے اوپر آکے اٹیچ ہوں گے ٹھیک ہے جی پہلا ریاکشن ہو گیا کہ تھائرگلوبلین پروٹین آئی اس کے پاس ٹائرسین تھا امائنو ایسٹ اس پہ ایک امائنو ایسٹ کچھ پہ اٹیچ ہوگا کچھ پہ دو اٹیچ ہوگے اب ایک طرف جدر ایک اٹیچ ہوگا وہاں پر بن گیا ہے مونو آئیوڈو تھائرونین اسی طرف بن گیا ہے ڈائی آئیوڈو تھائرونین ہم نے تو ٹرائی اور ٹیٹرہ میں جانا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دوبارہ آئیوڈین اٹیچ نہیں ہوتا ہے بلکہ دو دو آپس میں جڑ جاتے ہیں لیکن اس طرح کا ایک پورا تھائرگلوبلین ٹائرسین والا ایک اور تھائرگلوبلین ٹائرسین والے سے جڑ جاتے ہیں اس طرح کا ایک ڈائے والا ایک اور ڈائے والے سے جڑ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر چار ہو جائیں گے اور جب ایک ون والا ایک ڈائے والے سے جڑ جائے گا تو ہمارے پاس تین ہو جائیں گے تو اس طرح ٹرائی اور ڈائے ٹیٹرائیو تھائرونین بن جاتے ہیں